نمشکار میں ویویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام سواگت کرتے ہیں آپ کا بزنس آئیڈیا سیریز میں یہ وہ سیریز ہے جہاں آپ کو نئے نئے بزنس کی آئیڈیاز ملتے ہیں دہ بڑا سٹارٹ اپ شو دیکھئے یاد رکھئے بزنس نہیں شروع کرتے ہیں پرابلم سالف کرتے ہیں پرابلم سالف کرتے ہیں تو بزنس اپنے آپ شروع ہوتا ہے بزنس کھڑا بھی ہوتا ہے بزنس بڑا بھی ہوتا ہے اور آج بات کریں گے ہیلتھ اور فٹنس انڈسٹری میں ہیلتھ فٹنس انڈسٹری کے اندر جو جیم اونرز کی بڑی سمجھتا ہے اس کو کیسے سالف کیا گیا اگر آپ بھی جیم کھولنا چاہتے ہیں یا اس بزنس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو سمجھئے کہ جیم اونر بار بار جیم کو بند کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں سولہ کا ڈولہ بننے سے پہلے جیم پر لگ جاتا ہے تالا بزنس چلنے سے پہلے نکل جاتا ہے اس کا دیوالا چھپن کی چھاتی بن نہیں پاتی جیم اونرز کے لیے ان کا خود کا جیم بن جاتا ہے بڑا سفید ہاتھی پچیس ہزار سے جیم ہے ہمارے دیش میں لیکن اس میں پچیس پرسن جیم ہر سال بند ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں بند ہوتے ہیں اس سمسیہ کو سالف کریں گے پہلا سمسیہ کیا ہے جیم کی لوکیشن کیسے سمجھیں دوسرا اس میں کتنا پیسہ لگے کیا وہ کم پیسے بھی لگ سکتا ہے خرچہ کہاں ہوتا ہے تین جگہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے رنٹ کا خرچہ دوسری مین پاور کی تنکھا کا خرچہ اور تیسری بجلی کا خرچہ اگر اس کو کنٹرول کریں تو جیم لمبا چل سکتا ہے اور اس کے بعد کبھی کبھار نا جیم اونر سپیس یوٹلائز نہیں کر پاتا کبھی جیم چھوٹا ہے اس میں مشین بہت زیادہ ہیں یا جیم بہت بڑا سپیس بہت بڑا ہے پر مشینیں کم ہیں اور زیادہ لگا ہی جا سکتی تھی لگانی نہیں آتی اس کے بعد جو آپ کا ٹرینر ہے وہ بڑیا ہو کہ اسی جیم میں کیا اور بھی فٹنس کی فسیلٹیز ہیں تو اس کے لیے ہم چلیں گے آج بات کریں گے شیورا چندیل جیسے میں آپ کے پاس آنے والا ہوں آپ نے اپنی ایک جیم چین کی فٹنس پرو آپ نے ایک چین شروع کری ہے شیورا چندیل کے بزنس میں باقیوں کے مقابلے انویسمنٹ ہے آدھا اور منافع ہے زیادہ سیکھتے ہیں اس بزنس آئیڈیا کو اور اس کے بعد میں آپ کو بزنس کا انیلیسیز بھی دوں گا ابھی چلتے ہیں شیورا چندیل کے پاس آپ سوچ رہوں گے کہ بڑا سٹارٹ اپ میں آج میں ورک آؤٹ کیوں کر رہی ہوں میں آج کی ہماری کہانی ہی کچھ ایسی ہے ہمارے آج کی مہمان ایک بڑے فٹنس کلپ کے مالک ہے سو ویلکم ٹو بڑا سٹارٹ اپ آپ کے ساتھ میں ہوں گے تانشلیل ایک بڑا انترپرنور بننے کے لیے ایک ہسنر ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا ایکزامپل ہے ہمارے آج کی مہمان شیورا چندیل شیورا چندیل شیورا چندیل میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ لوگ ڈاؤن کے سمیے میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے فٹنس برانڈز انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑا تھا انہیں اپنے کئی آؤٹلٹس کو بھی بند کرنا پڑا تھا لیکن لوگ ڈاؤن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے اپنے بزنس کو اور بڑا بنانے کا پلان سوچا ہم نے دیکھا کہ جب لوگ ڈاؤن تھے اور لوگ گر میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ ڈی موٹیویٹ ہو رہے تھے میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ سیلپ موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے کئی سارے لرننگز کیے میں نے ویڈیوز دیکھے اس سیگمنٹ میں میں نے بہت ہومور کیا اور ڈاکٹر ویک بندرہ کو میں فولو کرتا تھا ان کے بھی میں نے بہت سارے ویڈیو دیکھا ان میں سے مجھے ایک ویڈیو پیرامیڈ والا میں نے ویڈیوز دیکھا اس میں کمپنیز ہیں ہائر بڑی بڑی جتنے بھی فیٹنس انڈسری کی کمپنیاں ہیں وہ ٹوپ آف دے پیرامیڈ کو لوگوں کے لیے جیم سیگمنٹ ہوتا تھا بوٹم آف دے پیرامیڈ پہ کوئی کمپنیز کام نہیں کرتی تھی تو ہم نے سوچا کی کیوں نایث جہاں بوٹم آف دے پیرامیڈ میں بہت زیادہ وولیوم ہے بہت زیادہ کسٹمر ہے ان لوگوں پہ فوقس کیا چاہے تو مجھے لگا کی میں ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے جن کا بزر بہت چھوٹا ہے کمپیکٹ بزر ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے بزرٹ بہت ہائر ہوتے ہیں جو سبی کے لئے افورڈے بل نہیں ہوتا ہے تو ہم نے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے بزنس موڈل لے کے آئے ہیں ایک فٹنس موڈل لے کے آئے ہیں جو سبی کے لئے یوزفول رہے ہیں کم بجٹ کے جو پلیئرز ہیں ہم کی بات کریں تو وہ آپ کے ساتھ کیوں جڑے کیونکہ وہ تو کم پیسے میں اپنا خود کا سیٹ اپ بھی لگا سکتے ہیں تو ایسے میں ان کی کونسی پروبلم ہے جسے آپ صور کر رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے لئے چیلنج ہوتا ہے تو یہ لوگ جب اپنے لئے خود کے لئے جیم بناتے تو اس بزنس موڈل کو ریونی موڈل پر نہیں لے بریک ایون نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو آپریشنل کرنا بھی بہت چیلنج ہوتا ہے تو ہم نے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے ون سٹاپ سولیشن ان کو دیا ہے جہاں ان کے لئے ایکیومنٹ سم ڈیزائن کر کے دیں گے سپیس کو ہم لوگ دیزائن کر کے دیں گے بزنس پولیشی ہم ان کے لئے دیں گے ہم ان کے لئے برانڈنگ کر کے دیں گے تاکہ وہ اس بزنس کو کنٹینیو بھی کر سکے اور وہ پروفٹ کے ساتھ کام کر سکے اتنا ہی نہیں جو یہ بزرٹ میں جو انویس ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہماری پوری کوشش رہتے ہیں کہ ہم اس کا 20 سے 25% پری بوکنگ سیل کر کے ان کو ہم لوگ دیتے ہیں جس سے ہمارے ساتھ کافی اور لوگ بھی ہمارے ساتھ جھوڑیں گے اور اب بڑا ساتھ اپ میں وقت ہو گیا ہے ڈاکٹر ویویق بندرہ سے بزنس کا کچھ اور گیان لینے کا تو چلیے چل کر دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا شیورت جی آپ کا دھنیواد آپ نے تردیشنل بزنس موڈل میں کچھ یونیک آئیڈیاز انٹریڈیوز کی ہیں فٹنس سیکٹر میں اگر آپ سکسیس چاہتے ہو چکھنا تو جو کچھ باتیں بتاؤں گا ان کا خاص دھیان رکھنا میرا بزنس انالیس اگر آپ کو کنسیڈریشن آپ کے لیے پروفٹ ہے تو کیا آپ کو دھیان رکھنا ہے ریونیو پیسہ کہاں سے آئے گا کسٹ پیسہ کہاں جائے گا کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا پیسہ جا رہا ہے اس کے لیے پانچ باتوں کو دھیان رکھنا پہرا لوکیشن 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 یہ ویسے یہ جیسے وہ ہندی فلم میں بولتا ہے نا انٹرٹینمنٹ 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 لوکیشن شوڈ بی مین مارکیٹ سفیشنٹ پارکنگ ویزیبل برینڈنگ لوکیشن بہت امپورٹن چیز ہے دوسرا ہر جیم کے اندر فیمل پارٹیسپیشن ریشیو بہت امپورٹنٹ ہے کیوں مائلائیں کیوں امپورٹنٹ ہے وہ انوائرمنٹ کو سوبر رکھتی ہیں مائلائیں جہاں مائلہ آ جاتی ہیں وہاں پہ لوگ اپنے آپ سوبر ہو جاتے ہیں ڈیکورم بن جاتا ہے اور جیم کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہوتی ہے آپ کا جیم ایک فیٹنس سینٹر لگنا چاہیے لوکل ٹرین کا جنرل کمپارٹمنٹ نہیں لگنا چاہیے تیسرا چیز انگیجمنٹ بلڈ کریے اس کے لیے آپ ایک سرویس ڈپارٹمنٹ بنائیے جو کسٹمر کو ریگلرلی اپ ڈیٹ کرے کسٹمر کو کال کرے اگر اس نے آنا بند کر دیا تو فون کر کے پوچھے ان کی صحت کا دھیان رکھے ان کو انوائٹ کرے ان کو میسیج بھیجے ان کو نجھ کرے ان کو موٹیویٹ کرے تو کسٹمر رکھا رہے گا اور جب کسٹمر انگیجڈ رہے گا تو وہ چھوڑ کے نہیں جائے گا کم لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو اسی کسٹمر سے زیادہ کمائی ہوگی چوتھی چیز اگر جم کو اچھا چلانا ہے تو اس کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے کچھ ایسا کریے سرویس اتنی اچھی رکھئے کہ مارکٹنگ کر کے کسٹمر نہ لانا پڑے ریفرنس سے کسٹمر اپنے آپ آ جائے جب مارکٹنگ کا خرچہ کب ہوگا اور ریفرنس کی قارن اپنے آپ ہی کسٹمر آنا شروع ہو جائے گا تو وہ آپ کے سیدھا سیدھا پروفیٹ کو بڑھا دیتا ہے اور پانچ با پوائنٹ ہے اپنے تین بڑے خرچوں کو کنٹرول رکھنا پاور مین پاور اور رینٹل پاور مطلب بجلی مین پاور مطلب تن کھائیں رینٹل مطلب آپ کا کھرایا یہ تین کنٹرول کروگے تو بریک ایون پوائنٹ پے اور پروفیٹ کے پوائنٹ کا بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں ایک ادھارن سمجھ لیتے ہیں اگر آپ ایک کسٹمر سے پانچ ہزار روپیہ لیتے ہو اور آپ کا جم کا خرچہ فکس خرچہ پانچ لاکھ روپیہ ہے تو آپ کو ہر مہینے سو نیا کسٹمر چاہیے تو کچھ ایسا کریے کہ فکس خرچے پانچ لاکھ کو گھٹا کے تین لاکھ پہ لاسکیں اور آپ جلدی پروفیٹ پہ پہنچ سکیں وہرحال شیوراج نے سمسیہ کو سولف کیا ہے کونسی سٹریٹیجیز پہ نشانہ سادھا پیسہ لگا آدھا نہیں آئی کوئی بادھا تو چلتے ہیں شیوراج جی کے پاس اور سمجھتے ہیں کہ کم کیپٹل انویٹسمنٹ میں جم کیسے کھولا جاتا ہے آپ نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی پانچ سو روپے کے جوب کے ساتھ اور اس کے بعد آج دیکھئے آپ ایک فٹنس کلب کے مالک ہیں تو آپ کا پانچ سو روپے کے جوب سے لے کر اب تک کا جو سفر رہا ہے وہ کیسا رہا ہے جیپور میں میں نے پانچ سو روپے سے لے کر پانچ ہزار تکیا لگلگ نوکری کری تا میرا سپنا تھا سروس ہے کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے میں نے ریلائز کیا کہ اگر میں سویمنگ اکیڈمی یہاں جیپور میں کھولتا ہوں تو مجھے اس کا بہت اچھا ریسپونس رہے گا ایک اکیڈمی میں نے کھولی وہاں مجھے بہت اچھا ریسپونس آیا پھر میں نے دوسری اکیڈمی کھولی وہاں سے بھی مجھے ریسپونس اچھا آیا لوگ میرے ساتھ جوڑتے گئے میری کوچنگ میں لوگوں کو مزا آ رہا تھا بچے بہت اچھا سیکھ رہے تھے سویمنگ پول میں چھے مہینے کا ہی کام ہوتا ہے چھے مہینہ سویمنگ پول چلتا اور چھے مہینہ سویمنگ پول بند رہتا ہے تو میرے پاس جب پول بند ہو گیا تھا تو میرے پاس ایڈکشن جیم سے ایک آفر آیا برانچ مینجر کے لیے میں نے وہاں ایڈکشن جیم میں جوئن کیا جو کی جیم چار سال سے لوس میں چل رہا تھا اور میں نے جب جیم تیک آور کیا اس کو رن کیا تو میں نے اس کو پروفیٹ میں لے کیایا وہ ایک دن میں میں نے وہاں ہائیسٹ ڈھائی لاکھ روپے کی سیل دی تو وہاں سے مجھے ایسا لگا کہ جب میں کسی اور کے لیے کام کر سکتا ہوں تو اپنے لیے تو میں اور بھی کر سکتا ہوں تو میں نے سویمنگ پول کے ساتھ اپنا جیم اور بیڈمنٹن اکیڈمی اور میں نے اس میں ایڈون کر دیا اپنے کامپٹیشن کے بیچ میں اپنی سیل بڑھانے کے لیے آپ نے کیا سٹرٹیجی اپنائیتا کئی بار لوگ کاؤنسلنگ کرتے گی آپ ہمارا جیم لے لیجیے یہ پیکیز ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں آپ کی نیٹس کے اوپر کی آپ کو کیا زورت ہے آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ کیا کیا ڈیزیز آپ کے رسک فیکٹر رہے گی تو کاؤنسلنگ ہی میزر پارٹ ہوتی ہے لوگوں کی نیٹس کو ہم سمجھے آپ آدمی کی نبس کو پکڑ لیجیے سیل اپنی آپ آجائے گی سیل بڑھانے کے لیے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر بیویک بندرہ کا کیا کہنا ہے گتانجلی اور شیوراج آپ کو دھنیواد شیوراج میں آپ کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں آپ نے ایک ملٹی پرپس فٹنس چین کھولی ہے جہاں پہ آپ کے موڈن ایکوپمنٹ ہے اور فیس بھی آپ نے افورڈیبل رکھی ہے اب باقی جنتہ کو بتا دوں اگر آپ اس بزنس کو کھولنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ایکسپینشن کے لیے یا تو آپ اپنے جم کھولیں گے یا فرنچائزی کے تھو جائیں گے اپنے جم کھولیں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے چلنا پڑے گا اور پیسہ بھی بہت لگانا پڑے گا فرنچائزی کے تھو جائیں گے آپ تیز بھی جا سکتے ہیں اور آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر یعنی کہ خود کا پیسہ کم لگتا ہے آج آپ کی ٹیم نے شیوراج پچاس ہزار سے زیادہ کسٹومرز کو ٹرین کیا ہے پچھلے تین سال میں جس میں سپورٹ، سویمنگ، یوگا اور جم ایک اچھا موڈل تیار کیا ہے باقی سارے ویورز کے لیے میں بتا رہتا ہوں آپ بھی اگر اپنے جم کے ساتھ ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں تو فرنچائزی ایک اچھا موڈل ہے اس کو ہم اپنے کورسز میں تو سکھاتے ہیں کہ آپ کیسے فرنچائزی دے سکتے ہیں ایسے ہی شیوراج بھی ایک فرنچائزی دے رہے ہیں وہ پچاس فرنچائزی اگلے دو سال میں راجستان کے بعد پورے انڈیا میں ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں ان کا کافی اگریسیف ٹارگٹ ہے اور اچھی ایک ایک ایکسپینشن سٹرائٹیجی بنائی ہے اگر آپ بھی جم کھولنا چاہتے ہیں تو شروعات میں رسک لینے کی جگہ ایک صحیح فرنچائزی کے دوارہ آپ اس آپشن کو ایکسپینشن کر سکتے ہیں بہرحال اگر آپ کو اپنے بزنس کو اور گروہ کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہیں سارے استر یا شستر ہم آپ کو دے رہے ہیں بزنس کا بھرمہ استر کیول دوہزار نوہ سو ننیانوے میں ہم آپ کو تین سو سو زیادہ سٹرائٹیجی دے کے ایک فاسٹ ٹریک ایم بی اے کراتے ہیں آپ اس کے بارے میں پتہ لگائیں اور آپ بھی یہ سارے آئیڈیاز کو سیکھیں اور دوسری بات یہ اچھی نیوز ہے کہ اگر آپ کے بزنس آئیڈیا میں دم ہے اس میں اگر کچھ خاص میرٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یونیک بزنس آئیڈیا ہے تو آپ اپنے بزنس آئیڈیا کو ہمارے پاس بھیجیں ہماری ٹیم اس کو جج کرے گی جیوری اس کو چیک کرے گی اگر آپ کے بزنس آئیڈیا میں دم ہوگا تو ہم بڑا سٹارٹ اپ شو میں آپ کے بزنس آئیڈیا کو آکے پریزنٹ کریں گے آج ہی اپرچنوٹی ہے اپرچنوٹی کل نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بزنس آئیڈیا کو سیکھنے کے لیے سارے سیریز کو آخر کرٹینٹ کرنے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے پریم پورو اور بہت بہت دھنیواد